موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ارکم نیوز ایش جی میں ہوں نا دیا انوار سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم فضلوں پر کراچی میں آٹھویں کسیر القومی بحری مش امن کا آغاز مش میں پچاس سے زائد بمالک کے نمائندگان شریع کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایرمل مہمانی خصوصی تھے بحری مش امن چودہ فروری تک جاری رہے گی یہ مش ہر دو سال بعد منقض ہوتی ہے آئی ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ ورچول مذاقرات جاری رگنے کا اعلان آئی ایم ایف کا ٹیکس ریونیو بڑھانے پر زور سبسیڈیز کے خاتمے اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات پر زور مارکٹ بیس ایکسچینج ریٹ کی پالیسی برکراہ رکھنے کا بھی مطالبہ ترکیہ اور شام میں زلزلے سے ہر سو تباہی جانبہ افراد کی تعداد اکیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہاتے میں نوے گھنٹے بعد خاتون اور بچے کو زندہ نکال لیا گیا انتاکیا میں خاتون کو چینی ورکرز نے ریسکیو کیا شام میں ملبے سے بچے کو زندہ نکال لیا گیا پاک فوج کی بھی اندادی سرگرمیاں جاری کنانچی جینہ ہسپتال سے حاملہ خاتون مبینہ طور پر لا پتا خاتون کو گزشتہ صبح نو بجے ہسپتال لیا گیا تھا اہلِ حانہ کا گمشدگی کے خلاف ہسپتال کے باہر اعتجاج ہسپتال میں اندر جانی کی فوٹیج ہے باہر جانی کی نہیں سکھر میں ڈکیتی مزہمت پر نوجوان کی قتل کا ڈروپ سین بیوی ہی شوہر کے قتل میں ملبدس نکلی ملزمہ نے دوست کے ساتھ مل کر شوہر کو قتل کیا ملزم گھوٹی سے گرفتار اعتراف جرم کر لیا خیرپور میں آوارہ کتوں کا دو گمسن بہنوں پر حملہ کتوں کے کٹنے سے چھ ماہ کی بچی جان سے گئی حملے میں زخمی ہونے والی بڑی بہن ہسپتال منتقل گزشتہ دو ماہ کے دوران کتوں کے کٹنے کے ساتھ واقعات ہو چکے ہیں پنجاب کے مختلف شہروں میں پیٹرول کا بہران زخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن جاری خانپون میں پیٹرول کا بہران شدت اختیار کر گیا پانچ پہ روز بھی پیٹرول پمپس بند گجرمالہ میں ٹرانسپورٹرز نے کرائے ہمیں اضافہ کر دیا سوات اور گردوں نوا میں آج بروز جمعہ دس فروری کو زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت چار اشاریہ چار ریکارڈ کی گئی ہے فوری طور پر زلزلے سے کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہے معروف شاعر عدیب ڈراما نویس امجد اسلام امجد انتقال کر گئے ہیں اہلے خانہ نے انتقال کی خبر تصدیق کر دی امجد اسلام امجد کا انتقال دل کا دورہ پڑھنے کے باعث ہوا ازاد کشمی میں برفباری کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری بلائی علاقوں میں نظام زندگی مفلوج رابطہ سڑکیں بند زلہ باغ خونچ اور حویلی کے بلائی علاقوں میں بھی سڑکیں بند برفباری آج دن میں وفے وفے سے بھی جاری رہے گی یہ تھی اب تک کی اہم صبریں مزید صبریں جان میں کے لیے دیکھتے رہیے ارکم نیوز ایش دی موسیقی